دوہزار پندرہ میں ایک منطوبہ قائم کیا گیا بہاول پورٹ میں جس میں انیشیلی طور پر کہا گیا کہ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی اس پلانٹ کی جیس سب سے بڑی جو خوبصورتی ہے یہ پلانٹ ہنڈرڈ سیکشن میں ڈیوائیڈڈ ہے ہر سیکشن جو ہے وان میگا وارڈ ہے ہر جو وان میگا وارڈ ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کنیکٹیڈ ہے ویڈ ٹو انورٹرز کوئنٹ فائی میگا وارڈ کے ایک انورٹر یہ جو ہمارے پینلز ہیں یہ ڈی سی پروڈکشن کرتے ہیں انورٹر انہیں اے سی میں کنورٹ کرتے ہیں یہ وہ ناظرین شمسی طوانائی کا منصوبہ ہے جو پاکستان میں پہلا منصوبہ لگایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب تجربہ ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو تقریباً دو ہزار پندرہ میں شروع ہوا اور اس کو دو ہزار اٹھارہ تک اس تمام جو ہزار میگا وارڈ کا منصوبہ اس کو مکمل ہونا ہے دو ہی پروڈکشن کرتے ہیں جو ہوتر ٹھ fraudٹرہ کید گه jest ja اگر ہمیں انڈیپنڈنس کی طرف لے جائے گی ناظرین سجاد احمد ساجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں کائج آدم سولر پاور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے یہ وہ کمپنی ہے جس نے پائلٹ پروجیکٹ بنایا ہنڈرڈ میگا وارٹ کا جب اس منصوبے کو شروع کیا گیا پاکستان کے پہلے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے کو چونکہ پہلے کوئی کمپنی ظاہر ہے کہ وہ رسک لینے کو تیار نہیں تھی تو گومنٹ آف پنجاب نے یہ کمپنی ریجسٹر کی جس کو کائج آدم سولر پاور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا نام دیا گیا اور اس کمپنی نے ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی شمسی توانائی سے پیدا کی اور اس کے بعد جب کامیابی سے پیدا کر لی تو اور جو کمپنیز ہیں انہوں نے انٹرسٹ لیا سجاد صاحب چیف ٹیکنیکل آفیسر ہیں اور اس منصوبے کے متعلق ہمیں جتنی گہرائی سے بتا سکتے ہیں وہ ان سے ہی جاننا بہت ضروری ہے سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آغاز میں ظاہر ہے بڑی پرابلم ہوئی کائج آدم سولر پاور پاک کو افتدا کرنے میں اس کے بعد چونکہ کوئی کمپنی انٹرسٹیڈ نہیں تھی سولر سے انرجی پیدا کرنے میں اور پھر رسک تھا مختلف قسم کے رسک تھے جس میں سیکیورٹی کا بھی معاملہ تھا لوگوں کو ٹرسٹ بھی نہیں تھا تو کیسے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا اور اب یہ پروجیکٹ کس ٹیج پہ کھڑا ہے بسم اللہ الرحیم اللہ حمد و نسل اللہ رسول کریم شکریہ بہت بہت آپ کے یہاں وزید کرنے کا کائج آدم سولر پارک پہ جیسا آپ نے بدا فرمایا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی سمارٹ موب تھی کہ انہوں نے سو میگا وارٹ کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کے لئے اس کمپنی کو ڈیولپ کیا یہ کمپنی جو تھی ہزار میگا وارٹ کا جو پاور 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 پاک تھا اس میں سے سو میگا وارٹ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کمپنی کو منڈیٹ دیا گیا کہ آپ اس پلانٹ کو لگائیں اور اس میں جو ایشوز ہیں سارے جو رسکس ہیں ٹیکنیکل ہیں کمرشل رسک ہیں فرناشر رسک ہیں ریگولیٹری ایشوز ہیں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ سارے آپ کلیر کریں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ایک مثال جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کی وہ کمپیٹ کیا اور پوری دنیا میں جتنے لگے ہیں پائلٹ پروجیکٹ سو میگا وارٹ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا پائلٹ پروجیکٹ اچھا تو سر اس کو کیسے شروع کیا گیا اس کمپنی اس کمپنی میں ہم نے پہلے تو جو ہم نے ایک کسلٹنس کی ایک ٹیم جو کی ان کو اپنے ساتھ ملائی اس وقت یہ ہی تھا کہ جو جرمنز جرمنی میں جو سولر ٹکنالوجی ہے وہ اس میں لیڈ کر رہے ہیں اور وہ بڑا ہم نے ایک ٹیم جو کیٹ پروجیکٹ ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے ایک انٹرنیشنی بیڈنگ کی اور اس بیڈنگ کے نتیجے میں ہم نے ایک چینیز کونٹیکٹر کو اس کا کونٹیکٹ اوارڈ کیا ٹھیک ہے جنہائی ہیں ، پاکستانی ہنگینیر ، جنہائی ہیں ، نیچیک انگینین نے بائیہ، چھوٹا و میں جسلسل کو انہائے کیا دیام پیشتہ کیا ، ہم نے نیشنلی بات پیشت کے بنیاد نیشنلی آئره ہاتھ مطابق فکر علیہ وقت میں اپریل آئی علیہ وزیکم سال میں اختشاف کرنا لہذا ہم نے اس کا مماری تیسٹ کیا ، کمیشن کیا۔ اور اپریل میں ہم نے اس کو نیشنل گیٹ کے ساتھ کنیٹ کر دیا ایک واس آلیڈی پروڈیس ان الیکٹریسیٹ اب یہ ہنڈرڈ میگا وارڈ جو ہے وہ کائی جازم سولر پاور پرائیوٹ لیمیٹیڈ جو ہے اس کے ذیرے انتظام ہنڈرڈ میگا وارڈ پروڈیس کر رہا ہے اور ٹری ہنڈرڈ جو ہے اپریل میگا وارڈ وہ چینیز کمپنی ہے جو وہ پروڈیس کر رہی ہے پرائی ملکہ نواز شریف سارہ میں یہاں جو جو ہم نے اپریل میں اپریل میں اس کا فرطہ کیا ~! پرائی ملیٹس نے بعمل میں تو ہم نے اپری ہم داری بینچ ماک وہ بہدے بانچ ماک میں جو یہاں یہ چاہے پی� tough quickest جو یہاں کام اٹھ کچ مانگ پر دوائی سوو میگا بارٹ کرلے کے کےپر میں آرڈے تقسیب эту پر بتارے surpass par 9 مہین تڑیو یہاں جن سپرے میگو радٹ دوائییے تو ہم نے رسک متigation کا بچمارک کیا ہے کیا ہم نے جو رسک تھے کمرشل رسک تھے اس نے ٹھیکی کا رسک اس نے ریگولیٹی آسوڈا اس نے سارے کے لئے کیا سارے جو докумentes تھے اس نے کمٹیٹ کیا تنپرا کے ساتھ تاریف تھا وہ ہم نے سائن کیا اور جو انرژی پاید اگرییمنٹ ہم نے سائن کیا سپسید کیا اور جو نگے صدرات ان پر ایپلا ایسید کنٹ سیدت ویدیو ستا ہے جب پائلٹ پروجیکٹ اس کا بنانا تھا تو بہت زیادہ مشکلات بھی ہوں گی رسک بھی تھا اور ظاہر ہے کہ باقی جو کمپنی سے ان کو اٹیک بھی کرنا تھا تو اس کی کوسٹ وغیرہ کے متعلق بڑا ابحام رہا لوگوں میں تھرمل اور ہائیڈل سے کتنا ڈیفرنس ایسا ہے اس کی کوسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ سولر پار جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے پروجیکٹ زیادہ مہنگا ہوتا ہے کتنی درست ہے یہ بات اس کی نیشل کوسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے یہ لیٹل بیٹیز ہائیر دین دی اگر آپ اس کی لانگ ٹرم کوسٹ دیکھیں کہ اس میں اگلے پچیس سال کے لیے آپ کو سی فیول کی ضرورت میں آپ کو کوئی بل نہیں آئے گا فیول اس کی جو مینٹرنس کوسٹ ہے وہ بڑی کم ہے اس کمپرر ٹو اگر آپ کوئی تھرمل پرانٹ دیکھتے ہیں اور اگر اینجی کا پرانٹ دیکھتے ہیں کول پرانٹ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو سی مینٹرنس کی گھر لیکن یہاں مینٹرنس بڑی سنپل ہے جب ہم لانگ ٹرم دیکھتے ہیں جب ہمارا جو لوان ہے توارڈ بینک پنجاب کمپٹی کم کم پر ری بے کر دیں گے اور پھر ہم سارے جتنے بھی ہمارے پاس اتنے پلانٹ ہیں ان سب سے ہم سستے ہیں تواراں لانگ ٹرم سوڑے سے جو ریلیشن کنورٹ کر رہے ہیں اسی کنورٹ کر رہے ہیں اسی کنورٹ کر رہے ہیں اجیسا صاحب یہ بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ جو لوکل یہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی ایک روزگار کا موقع فراہم ہوا ہوگا تو کتنے لوگوں کے اس ٹیم جو لوکل ہیں یہاں کے ان لوگوں کو نوکری یہاں دی گئے جو اس وقت جو کنسٹرکشن ٹائم تھا جو کنسٹرکشن میں مین پاور استعمال ہو رہی تھی وہ ہم نے یہاں جو آس پاس کے جائے ریا ہے بہاولپور کا جو ہے وہیں سے ہم نے ساری جو مینویل مین پاور جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ سارے ہم نے یہی لیے اور پھر لوگ جمنی سے بھی آئے کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لوگ چائنا سے بھی ہیں جب یہ کنسٹرکشن پیک پر تھی تو دیر ور اراؤن 3,000 لیبر جو کام کر رہے ہیں اس میں انجینیرز بھی تھے اس میں پرچیتی اس انجینیرز تھے لیبر کا تو یہاں سے جو بیٹری پولیس ہوتی ہے وہ نیشنل کیسیشن کو جاتی ہے یعنی نیپرا کو جاتی ہے تو وہ کتنے ہمیں پر یونٹ کتنے کا پڑتا ہے وہ اسے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسک میٹیگیشن کی میں نے بات کی ہے جو ہم نے سارے رسک لیر کیوں اس کا امتریک دیئے ہوا کہ کومیٹا پنجاب اور کومیٹا پاکستان ہے اٹھیکٹک لٹ افرمیشن اور ہم نے ایک سال میں جب ہم گیٹھے ہیں وی اف کمپیٹیٹ اوار ونیر اپرپریشن اسی دوران اسی دوران میکبار کا ایک پلانٹ اور لگا دی بلکل ٹھیک ہے چینیز کمپنی ہے چینیز کمپنی ہے آج ہم نے ایک سال کا اسی بنچ مارک سیٹ کرنے کی وجہ سے اس ساریسک ہم نے کلیر کیے ہم نے ایک سال میں اس کا اپریشن کا مکمل کیا اور اسی ایک سال کے دوران ایک ایپی پی نے آکے یہاں تین سو میگا وارڈ کا پلانٹ کرتا جی سو دس واس دی امپیکٹ آف اس رسک میٹیگیشن اس واس دی اثر تھا اس بنچ مارک جو ہوا کہ ایپی پی آئے اور انہوں نے یہاں کام کی انہوں کے ساری ذمہ داری جو ہے وہ کائد اعظم سولر پاور پرائیویٹ لیمیٹیڈ کی تھی چونکہ ظاہرہا انہوں نے رسک بھی لیا آپ کی کمپنی نے اور آپ نے انیشیٹیو لیا اور باقی جو کانٹیکٹرز ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے اس میں حمدو اللہ it was a team work together with government of Punjab together with energy department ملکو ٹھیک ہے یہ ہماری sponsor تھے اور ہماری جو اپنی team تھی اور ہماری جو کانٹیکٹر تھے کسلٹن تھے اور ہم نے بڑی منت کی اور ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہماری جو ہماری جو چاہتا ہے کہ اگر میرے ملک میں بجلی کا منصوبہ لگ رہا ہے اور بجلی آئے گی تو مجھے کتنے روپے کا پر یونٹ پڑے گا تو لوگوں کو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سولر سے انرجی پروڈیوس ہوگی یہ عام آدمی تک کتنے پیسوں میں پہنچے گی چونکہ عام آدمی کا کنسرن تو یہ ہے کہ میرے تک جب بجلی پہنچے گی تو مجھے کتنے کا فی یونٹ پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہ میکنزم سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمارا پرچیزر ہے سی کی کی ہے توگیادر وز نیپرا وہ بجلی پرچیز کرتے ہیں مختلف پاور پلانٹس ٹھیک ہے اور جو نیپرا ہے وہ ایک انڈیپیننٹ باڈی ہے انڈیپیننٹ آتھولٹی ہے جو کہ فکس کرتی ہے کہ ہم نے اس پلانٹ سے کس ٹیرف پر بجلی خرید نہیں ہے بجلی جو ہے وہ کس ٹیرف پر خرید نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اس سے کوئی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پلوشن فری بھی ہے اس کمپیرڈ ٹو ہائیڈل اور کول اس سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی بینیفیشن چیز ہے لوگوں کے لئے کہ اس سے کوئی پلوشن کرییٹ نہیں ہو رہی ہے اس کمپیرڈ ٹوال ٹکنالوجیز اگر رنیوبل ٹکنالوجیز یہ سولر پلانٹ ہے یہ بڑا انوارومنٹ فرینڈلی ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی گیسز نہیں ہوتی اس سے کوئی پلوشن نہیں ہے یہ کوئی جو نوارمل فیول ہے جو کہ رنیوبل نہیں ہے سسٹینیبل نہیں وہ استعمال نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے گیس استعمال کرتا ہے نو کئی ڈیزل استعمال کرتا ہے یہ سورج کو استعمال کرتا ہے اور اس کا انوارومنٹ پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے ہماری جو سرٹیفیکیشن ہے سی دی ایم سرٹیفیکیشن وہ نیر کمپلیشن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی مل جائے گی اس کے مطابق ہم تقریباً ایک سال میں نائنٹی ایٹھ ہاؤزن ٹن کاربن ڈائسائیڈ جو ہے کو کنزر کریں بالکل ٹھیک ہے اگر یہاں کوئی اور پلانٹ لگتا تو وہ نائنٹی ایٹھ ہاؤزن ٹن سی او ٹو کنٹریبیوٹ کرتا ہے انوارومنٹ کو ہم وہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں ہم اس کو کنزر کریں یہاں ایک سال پلانٹ انوارومنٹ فرینلی یہاں آس پاس کے لوگوں کو انوارومنٹ کو کوئی خطرہ نہیں یعنی کہ انوارومنٹ کو خطرہ نہیں چونکہ سورج سے اس نے بجلی پیدا کرنی اپنی شوائیں دینی ہیں اور پھر بجلی پیدا ہوگی اور صبح فجر سے لے کر یہ کانٹریبیوٹ جاتا رہتا ہے جیسے سورج نکلتا ہے پوچ میگا وارڈ دس میگا وارڈ اور دوپیر کو بارہ ایک بجے جا کے اس کی پیک پرفارمنس ہوتی ہے اس وقت تکیبنی ایٹی میگا وارڈ اور پھر جسا سورج نکلتا ہے تو یہ اپنی کام کرتا ہے اور مغرب کے وقت تا ہی ختم کرتا ہے باقی اگر آپ پوچھیں گے اس کی جو ٹارگٹس ہیں انرجی کے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا سکا سکھ ٹارگٹس بتا دیں آپ جو اگر آپ بتانا چاہیں جب ہم نے اس کا کمرشل آپریشن کیا نیپرا کے سی پی پی کے ساتھ ہم نے ای پی اے سائن کیا ایک سال میں 153 300 میگا وارڈ آور بینجی کو پروڈیوز کرنے اور اگر آپ کو پروڈیوز کرنے کابل نہ ہوئے تو اس کانٹریکٹ میں ہمارے لئے ایل دیز ہیں ہمارے اپن فائنز ہیں ٹھیک ہے لیکن حمدول اللہ ایک سال بعد 15 جولائی 15 کو ہم نے اپنا کمرشل آپریشن سٹارٹ کیا اور اس مہینے پندرہ جولائی 2016 کو ہم نے ایک سال مکمل کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس ٹارڈیوز کو اکسید کیا اچھا پندرہ جولائی 2016 کو ہماری پروڈکشن تھی وہ 160,000 میگا وارڈ آور تھی میگا وارڈ آور تھی پرد کرتے ہیں ہم نے دیکھا لیٹا مکمل کیا جیسے مکمل کیا جیسے مکمل کیا اس کے پردکشن انکریز ہوتی ہے اس کا تعلق سورج سے ہے کہ سینٹی کریٹ جتنا زیادہ ہوگا سیٹی کریٹ اتنا پروڈیوس ہوگی جتنا کم ہوگا یہ زیادہ کیسے بجھلی پروڈیوس کر لیتا ہے اس کا جو دیزائن ہے وہ تو ہم نے پورے سال کا جو سٹلائٹ ڈیٹا اس کے دیزائن کرنے سے پہلے اور اس کی بیس پہ ایک دیزائن ہم نے تیار کیا اور اس دیزائن کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ہم ون سکسٹی وی بل بی سیفلی ایبل تو اچیف تو پروڈیوز ون سکسٹی میگا وٹ آور نکلی سٹ وہ ٹھیک ہے کہ اس کا جو پینل کی ٹکنالوجی ہے سکت وہ ٹوانٹی فائیو ڈگری پہ اس کی پیک پرفارمس ہوتی ہے جیسی یہ ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اس کی پرفارمس ریلیٹیولی کم ہوتی جاتا ہے لیکن جو پلانٹ ہے اگر ہم اس کی پرفارمس کو دیکھیں تو ایون فیفٹی ڈگری کی اوپر بھی اتنا اپریشیابل گفرنس نہیں آتا بہت شکریہ سجاہ صاحب نالین چیف ٹیکنیکل آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بڑی بریفلی انہوں نے بتایا ساری چیزوں کا کہ کیسے یہ ہنڈرڈ میگا وارٹ کا پروجیکٹ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ کام کر رہا ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے اور جو تھری ہنڈرڈ میگا وارٹ کا پروجیکٹ ہے جس کیا کانٹرک جو ہے وہ چینیز کمپنی کو دیا گیا ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور اس سارے پروجیکٹ کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ کیسے ڈیل کیے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین میرے پیچھے گرڈ سٹیشن موجود ہے یہ وہ گرڈ سٹیشن ہے جو نیشنل گرڈ سٹیشن کو بجلی کی سپلائی دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہنڈرڈ میگا وارٹ یا تری ہنڈرڈ میگا وارٹ یا جو بقایا سکس ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی نے پیدا ہونا ہے اس کے بعد یہ جو گرڈ سٹیشن ہے اس کی انسٹالیشن بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ جو نیشنل گرڈ سٹیشن کو بجلی کی فرامی ہے وہ یہاں سے ہی ہونی ہے اور یہاں سے ہی بجلی میں سپلائی ہونا ہے تاکہ جو پورے ملک میں بجلی فرام کرتا ہے نیشنل گرڈ سٹیشن وہاں پر جو ہے وہ عام سارفین تک بجلی پہنچ سکے تو عابی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو الیکٹریکل انچارج ہیں اس ساری انسٹالیشن کے جو گرڈ سٹیشن میں اس وقت بھی انسٹالیشن کا کام جاری ہے تو عابی صاحب سے جانیں گے کہ کتنا انسٹالیشن کا کام ہو چکا ہے کتنا رہ گیا اور بالخصوص یہ کیسے سپلائے دیتا ہے نیشنل گرڈ سٹیشن کو تو عابی صاحب یہ بتائیے گا کہ کائج آدم سولر پارک میں یہ گرڈ سٹیشن کی انسٹالیشن کا کام کتنا مکمل ہو گیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے یہ تقریبا ہمارا نینٹی پرسانٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور باقی جو ٹین پرسانٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم ویدین ٹو مانٹھ جو ہے کلیئر کر لیں گے پر ہم انشاءاللہ سپٹمبر کے انڈ تاکی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو ہم انرجائز کر دیں عابی صاحب یہ گرڈ سٹیشن جو ہے نیشنل گرڈ سٹیشن کو بجلی دے گا کیسے کام کرتا طرح سمجھائیے گا میں یہ جو بجلی ہماری یہاں پہ چھے سو میگا وارڈ پیدا ہوگی وہ ایک لاکھ بتیس ہزار وولٹیج ہمیں یہاں ملیں گے اور ہم اس کو دو لاکھ بیس ہزار وولٹ میں کنوائٹ کر کے اپنا نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم کے ساتھ اس کو ملا دیں گے اور اسے یہ ملک کے کسی بھی اسے میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب یہ نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم میں آ جاتی ہے تو یہ بجلی ہماری اس وقت ملک کے جو نیشنل سسٹم ہے اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا ابھی یہ جو گریڈ سٹیشن ہے یہ کہاں دے گا بجلی پہلے کہیں یا ڈریکٹ نیشنل گریڈ سٹیشن میں دے گا یہ جی بلکل یہاں سے بجلی جو ہے یہ تیس کلومیٹر کی ایک ٹو 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 کی لائن بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھ جا رہی ہے یہ بھی ہنڈر پرسانٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ بھاولپور میں موجود پہلے دو سو بیس کیوی کا جو گریڈ سٹیشن ہے آلرڈی بنے ہوا ہے یہ بجلی پہلے وہاں جائے گی اور وہاں سے آلرڈی وہ جو ہے وہ نیشنل گریڈ سٹیشن کے ساتھ مون سے لے گا ہے وہ گریڈ سٹیشن اور وہ اس گریڈ سٹیشن کے تھوڑھ جو ہے نا وہ ہمارے نیشنل ٹرانسویشن سٹیشن میں چلے جائے گی اچھا یہ جو گریڈ سٹیشن ہے یہ کتنی بجلی دے سکتا ہے نیشنل گریڈ سٹیشن کو کوئی مقدار ہے یہ جو ہے یہ چھے سو میگا وارٹ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر جو کائید ازم سولر پارک میں تو ہزار میگا وارٹ کا چونکہ یہ منصوبہ اوور رول ہونا ہے تو بقایا جو چار سو میگا وارٹ کے لئے گریڈ سٹیشن ہے وہ کہاں پر بنے گا یا وہ بن چکا ہے وہ جو آلرڈی جو ہر سو میگا وارٹ کے لئے ایک لاکھ بتیزار وارٹ کا گریڈ سٹیشن بننا ہوا ہے اور وہ آلرڈی ایک لاکھ بتیزار وارٹیج کی جو ہماری ٹرانسویشن لائن ہے اس کے ساتھ وہ چار سو میگا وارٹ کونیکٹ ہے اور وہ اس وقت جو ہے چل رہا ہے جو ناظرین اب ہم اس کنٹرول روم میں موجود ہیں جو چائنیز کمپنی کی طرف سے بنایا گیا ہے 300 میگا وارٹ کی منیٹرنگ کے لئے اس سے پہلے 100 میگا وارٹ کی جو منیٹرنگ کی وہ ہم نے آپ کو دکھائی تھی جو تمام تر سرویسز ہیں پنجاب حکومت کی ایک کمپنی ہے کاج آدم سولر پاور پرائیویٹ لیمیٹیڈ وہ لک آفٹر کر رہی ہے اب وہ پروجیکٹ جو چائنیز کمپنی کو جس کا کنٹریکٹ دیا گیا ہے 300 میگا وارٹ کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے یعنی 400 میگا وارٹ کاج آدم سولر پاک سے پروڈیوس کی جاری ہے اور وہ جنریٹ ہوتی ہے نیشنل گرف سٹیشن کو تو یہ بھی کمو بیش ویسا ہی سسٹم لگا ہے مونیٹرنگ اس کی بھی کنٹرول روم میں ویسے ہی کی جاری ہے اور ڈیلی بیسز پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے میگا وارٹ جنریٹ کیے گئے ہیں پیک آرز کون سے ہیں جیسا ہمیں پہلے بتایا گیا جو بریفنگ ہمیں ملی کہ 12 بجے سے لے کر جو 3 بجے تک کا وقت ہے وہ ہے پیک آرز اس میں زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے چونکہ یہ شمسی طبانہی سے چلنے والا منصوبہ ہے تو جو جو سورج کی شوائیں زیادہ ہوں گی پیک آرز زیادہ ہوں گے سورج کی تپش زیادہ ہوگی ویسے ہی بجلی بھی جو ہے وہ زیادہ پروڈیس ہوگی چونکہ یہ چائنیز کمپنی ہے تو چائنیز کمپنی کے انجینئرز اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ یہاں پر کام کرتا ہے کاج ازم سولر پاک میں ایک چائنیز میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر ان سے تھوڑی سی کوشش کریں گے بات کریں ان کے ساتھ ایک پاکستانی جو ٹیکنیکل سٹاف یا انجینئر ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی کوشش کریں گے بات کریں کہ وہ کیسے اس کو مکمل کب کیا میں اس منصوبے کو اور اب آگے چونکہ یہ 300 مگا وٹ کا یہ مسووبہ مکمل کا لیے کہ یہ نیشنلسترشن کو سپلایے جاری ہے تو وہ کیسے ممکن ہو رہا ہے Hello how are you? I'm fine and you? Do you like to work here in Pakistan? Yes I like to work here very much. I like Pakistan. So you have completed 300 مگا وٹ project. When this project was started? Can you please tell us? ان کو بتائیں کہ یا ہے کچھ ایک ہے گا ہے جب آپ کے سورسے سے کچھiller ہیں وہ اس کے ساعاتے سے کچھ ہے وہ یہاں سکتے ہیں وہاں سکتے ہیں یا سکتے ہیں وہاں سکتے ہیں وہاں سکتے ہیں وہاں سکتے ہیں میں اعتقدر کہ انتفاق ہے پچھتا ہے ڈیوڑی ضار 은 پھاساتانیات کا ٹھ restaurants کیا؟ it's in summer there is a very warm that China Sitage it's ok, we can end this is a small problem جو آپ کو کشنن مجھے دور میں پاکستان کیوں؟ کیا رہا سیکھوڑا کرنے کی پاکستان کیا؟ ایسی طرف grandes خلالیاUND میں جو بھی رہا کیا؟ نہیں ہم دور میں جو بھی رہا معرفت ہے جو جو جائے آپ کو پاکستان اور پاکستان جانوس کے م foughtے میں مہتوکا کرنے کی جانوس کے ساتھوں نے جیزاں کیا کیا آپ کو مسکم کی بھی کہا؟ ماجتے کی پاکستان جانوس کے لئے ди reconciliation کیا مجھے کشن اور پاکستان چین و تاکستان کل جانگا تتاہیچ کنگ سلام کنگ ایک کنگ سلام چاہ وجہ چین سلام چنگ سلام پتاراک سلام کیا پاکستانی کنگ سلام اوہم خمک شاید ملت کنگ سلام لگر سلام جو پاکستان سلام مانگو مانگو یہ ایک چینیز انجینئر چونکہ ان کے لئے تھوڑا سا انگلیش کو ظاہرہ سمائیدنہ تھوڑا سا مشکل تھا تو جتنا بھی ہمیں بیان کر سکے ان کے ساتھ ایک پاکستانی ٹیکنکل سٹاف کے ساتھ بھی موجود ہے ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے یہ بتائیے کہ یہ کیا چل رہا ہے یہ منیٹرنگ کر رہے ہیں آپ اس کی کیسے یہ منیٹرنگ ہو رہی ہے اس کی یہ بتائیے کہ یہ 100 MW آپ اس کو یہاں سے منیٹر کر رہے ہیں چونکہ 300 MW جو ہے یہ زونر جی جو کمپنی ہے اس نے پروڈیوس کیا ہے یہاں پر 100 MW کی منیٹرنگ ہو رہی ہے اور باقی جو 200 MW کی منیٹرنگ ہے وہ کام پہ ہو رہی ہے ایکشلی زونر جی will divide into three parts one is Apollo second one is best green and thermal three is crust so all three stations have 100 100 MW we are just monitoring 100 MW Apollo is monitoring 100 as another and plus is monitoring other 100 MW so totally they are different from each other میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو کیا بینیفٹ ہے سولر انرجی کا یا سولر الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا ادر سورس سے تو اس کا جواب اگر آپ دے سکیں کہ کیا یہ چیپر ہے ادر سورس سے یا یہ مہنگی پڑتی ہے کیا چکر ہے دیکھیں اس میں سے فیک چیز نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ اگر میں سب سے بات کرتا ہوں سب سے بہلے کہ ایک تک green source of energy ہے ہمارے پاس we don't need to any type of input and output so simply light comes from the sun and we generate electricity second is the most important thing is the maintenance problem ہمیں اس کی تنی زیادہ maintenance پر کوئی چاہیزیں ہی نگانے پڑتے ہیں maintenance ہے پینلز ہیں چھوٹی اپڑی چیزیں ہیں اس کو پروف کر لیتے ہیں باکی سب سے شیشن میں maintenance کی بات ادر پڑتی ہے اس کی maintenance cost جو ہے وہ کافی کام ہے as compared to other projects so as compared to other projects this is better but actually اس کا comparison ہمیں کرنا رہی چاہیے کیونکہ یہ different project سے بالکل الہدار ادر ہے کیونکہ ڈای 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 ڈایڈای ڈایڈا ڈای ڈهای ڈایڈای ڈای ڈایڈای ڈای ڈایڈا اڈایڈا so this is definitely good as compared to other can I ask you a final question with the perspective of summer season do you think we need to setup some more plants or more projects from solar because here in Pakistan some are very very hot and sunny ایک چینیز انجینئر ہمارے ساتھ تھے جو انہوں نے بھی بات کی کہ پاکستان میں چونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور پاکستان جو توانائی کا بوران ہے اس پر بہت آسانی سے قابو پاسکتا ہے اس جو گرمی ہے اس سے اور پروجیکٹس لگا کر اور ان کے ساتھ جو پاکستانی انجینئر تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ چونکہ ایک تو اس کا سب سے بڑا شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولوشن فری ہے اس سے نہ تو کوئی گرد گبار پیدا ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیدا کر سکے وہ ہو رہی ہیں منصوبہ 300 میگا وارٹ کا مکمل ہو چکا ہے 400 میگا وارٹ اس وقت قائد عظم پاور پاک سے پروڈیوس کی جاری ہے جو نیشنل گرسٹیشن پر جاری ہے اور اب اس پورے پروجیکٹ کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چونکہ یہاں پر چائنیز انجینئرز کانڈرکٹرز بھی کام کرے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لئے کیا جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین جو پورا ایریا ہے قائد عظم سولر پاور پاک کا کہا جاتا ہے کہ یہ دس ہزار اکر سے زائد پر مشتمل ہے جس میں ایک ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے بنائے گئے ہیں جس میں ایک کمپنی تو قائد عظم پاور پرائیوٹ لیمیٹڈ جو ہے جو پنجاب گورنمنٹ جس کو جلا رہی ہے ایک کمپنی ہے چائنیز کی زنرجی جس نے 300 میگا وارٹ بجلی پرڈیوز کی اور نیشنل گرسٹریشن کو دی ابھی جو بقائی 600 میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ جو اسی پاور پاک سے جنریٹ ہونا ہے اس کی کمپنی کا تعیون ابھی نہیں کیا گیا تو یہاں پر چونکہ چائنیز انجینئرز چائنیز ٹیکنیکل سٹاف اور پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی ٹیکنیکل سٹاف کام کر رہا ہے تو اس تمام ایریے کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی معنی رکھتی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسی بڑی کمپنیز جو ہیں جنہوں نے سیکیورٹی وجہات کی منا پر پاکستان میں کام کرنے سے انکار کیا اس میں چائنیز کمپنیز بھی سرے فرست ہیں چائنیز کمپنیز شامل ہیں تو اس جو پورا ایریہ ہے بہاولپور کا جہاں پر یہ کائجازم سولر پاک بنایا گیا اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بہت زیادہ مانی رکھتے ہیں چونکہ یہاں پر چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں تو جو ساری سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کرنل حسن صاحب جو ڈریکٹر ہیں سیکیورٹی کے جنہوں نے ہزار میگا بور جو یہاں سے بجلی جنیٹ ہونی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے اس پلانٹ کی بھی اور جو یہاں پر ورکرز ایمپلائیز خواب پاکستانی ہو چائنیز ہو ان کی ذمہ داری بھی کنن صاحب کے ذمہ پہ ہے تو کنن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک آپ کا ہے ہمارے ہاں جو ملک میں حالی ادائشت گردی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اس تمام صورتحال میں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں کائز عظم سولر پاک کے وہ کیسے فرائض سر انجام دے رہے ہیں انیشیلی ظاہرہ کے مشکلات پیش آئی ہوں گی جب دوہزار پندرہ میں اس منصوبے کا آغاز ہوا تو کیسے سیکیورٹی ارینجمنٹس کی گئی ہیں انفریکٹ جس وقت گورنمنٹ نے یہ پراجیکٹ کنسیف کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انرجی کرائیسس ہمارے ہاں کافی سالوں سے جو حیبو چل رہے ہیں تو انرجی کی شارٹ فال کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے یہ گرین انرجی یا کلین انرجی کا جو منصوبہ ہے بنایا گیا تو جس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا تو اس وقت یہ دو بڑے مسائل تھے جو کہ ہمیں گر پیش تھے پہلا تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں کوئی اتنے بڑے میگا پراجیکٹ کا جو کہ سولر پار کے اندر ہو کوئی غامپل نہیں تھی دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کے خطرناک اگر نہیں بھی تو اٹلیس دنیا کے اندر ایک اس کے بارے میں فیلنگ تھی کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ بڑے مسائل ہے تو اس ساری چیز کو جو ہے مدنظر رکھتے ہوئے یہ منصوبہ جو ہے وہ دیزائن کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ابھی اس پہلا اور دوسرا فیز جو ہے اس کی تکمیل کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک تو یہ کہ ہم یہاں پہ اس طرح کے اور بھی میگا پراجیکٹ جو ہے وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں ہے الحمدللہ تو یہاں پہ جو کہ فارنرز نے کام کرنا تھا اور انویسٹرز نے آنا تھا تو اس پہلے فیز کی تکمیل کے بعد جو کہ قید آزم سولر پارک اومنی نے کیا آہ الحمدللہ دیرواز لائن آف انویسٹرز جو کہ پھر انٹرسٹڈ تھے اگلے فیزز کو جو ہے انڈرٹیک کرنے کے لیے تو ہم نے پہلے دن سے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ فارنرز کام کر رہے تھے آہ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس نے مل کے جو ہے ایسا آہ جو ہے یہاں پہ انتظام کیا کہ آہ جو ہے فارنرز کو ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی کا ہم نے آہ انشور کیا کہ ان کو ملے آہ جس وقت یہاں پہ آہ کام شروع ہوا تو اس وقت چونکہ یہاں پہ کوئی آہ ایسا فینس نہیں تھا یہ ایک ڈیزرٹ کا ایریا جو کہ اوپن ایریا تھا یہاں پہ آہ جو ہے ہر طرف سے اکسیسیبل بھی تھا جس طرح کے پاکستان میں سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں وہ بھی موجود تھے تو ہم نے آہ ڈیسٹرک پولیس آہ جو ہے رینجرز آہ لوکل انتظامیاں اور ملیٹری سارے سیگمنٹ سے مل کے آہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں آہ سپیشلی جب ہم فورنرز کی بات کرنے کرتے ہیں تو مختلف قسم کے ان کو تھریٹس جو ہے وہ آہ درپیش ہوتے ہیں مثلا وہ جو ہے آہ جہاں سے انہوں نے آنا ہوتا ہے وہاں سے لے کے ہمارے ہیڈ آفیسز تک جو کہ بڑے شہروں میں ہیں پھر وہاں سے موو انوالو ہوتی ہے یہاں جو سائٹ ہے یہاں تک پھر یہاں پہ کام کرتے ہوئے نیچلین ساری چیزوں کو مدنگزر رکھا گیا اور ہم نے بڑے کمپریہنسیو ایس او پیز جو ہے وہ ڈیزائن کیے جو ہوم دپارٹمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز تھی اور ہمیں جو ہے وہ ایس او پیز دیئے گئے تھے اسی پہ جو ہے وہ بیس کر کے ہم نے ایک کمپریہنسیو قسم کے انسامات کی ہے ٹھیک ہے اکن صاحب یہ بتائیے کہ انیشیلی پولیس کی ذمہ داری ہے اس تمام ایریے کی پروٹیکشن یا اور بھی لا انفرسمنٹ ایجنسیز اس میں انوالو ہیں یا افقالی پولیس اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے بیسیکلی گورنمنٹ آف پنجاب نے پولیس کی سپیشل یونٹس جو ہے وہ ریز کی ہیں اس کے لیے جس کو ایس پی یو یا سپیشلائز پروٹیکشن یونٹس کا نام دیا گیا ہے جو سپیشل یونٹس بٹ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز جو ہے وہ بھی اس میں برابر کی جو ہے وہ حصے داد ہیں اور یہ جو ہمارے فارنرز فرینڈز ہیں وہ اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تھائر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ریگولر فورس اس کی مدد بھی حاصل ہے تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک بڑا کوئی حیثیو اور کمپریہنسیو قسم کا جو ہے ارینجمنٹ کیا گیا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے کنسیب یہاں پر فینس نہیں لگی ہوئی تھی اوپن ایریا تھا اور یہ جو ایریا ہے یہ بڑا وسیع ہے دس ہزار سے زائد ایکر پر مشتمل ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے تمام فینس لگانا اور پورے ایریا کو پروٹیکٹ کرنا تو ظاہرہ بڑی مشکلات اور دشواری پیش آتی ہوگی چونکہ انڈ پہ بھی ابھی ہم دیکھ کر رہے ہیں وہاں پر بھی انجینئرز اور ٹیکنیکل کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور سٹارٹ میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو کیسے پروٹیکشن مونیٹرنگ اس کی کہیں پہ کی جاتی ہے کیسے پروٹیکشن بنا کر رہے ہیں بسکلی ہم نے اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ پیری میٹرز بنائے ہوئے ہیں ہم انشور کرتے ہیں کہ نہ صرف اس پریمیسز کے اندر بلکہ پریمیسز کے باہر بھی جو ہے پراپر سیکیورٹی کا انظام ہو باہر بھی اگر ہم دیکھیں تو سینٹائزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے ہینگراؤنڈ سیکیورٹی کا انظام ہے جو کہ دسٹرک پولیس کے ساتھ مل کے ہوتا ہے اس کے علاوہ پریمیسز کے باہر ہماری پیٹرولنگ کے انظامات بھی ہیں پھر بزاعت خود ہومن انٹیلیجنس اور الیکٹرونک انٹیلیجنس کا انظام بھی ہے جس میں واجس ٹاورز ہوتے ہیں سیکیورٹی لائٹس ہوتی ہیں پھر ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ہمارے ہاں کنٹرول رومز اور کمانڈ پوسٹ کا انظام ہے اور جو بھی ہمارے ہاں انفرمیشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ انٹیلیجنس آویلیبل ہوتی ہے اس کو ہم مدنظر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پراپر پھر اپنا رسپوس جو ہے وہ مانٹ کرتے ہیں آویلیبل رسورسز کے مدنے خاندر بگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ کتنی پولیس کی نفری جو ہے یہاں پر تائنات کی گئے جو سپیشل یونٹ تائم کیا گیا ہے کتنی نفری ہے جو یہاں پر پروٹیکٹ کر رہی ہے اس کائد آدم سولر پاک کو بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پہ چیف سیکیورٹی آفسر کے طور پہ سیمیہ سپریڈنٹ پولیس جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ان کے اندر جو ہے ایک بڑی جو ہے مناسب تعداد ہمارے سپیشلائز پروٹیکشن یونٹ کی وہ آویلیبل ہے جس کو پھر ڈریکٹ سپورٹ ہماری ڈسٹرک پولیس کی بھی حاصل ہے تو جیسا میں نے ارس کیا ان کے شانہ بشانہ پھر پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی آویلیبل ہے جس کو ریگولر فورسز کی بیکنگ جو ہے وہ بھی مہیا ہے ابھی ہم نے بات بھی کی کچھ چائنیز سے اور سپیشلی ہم نے ہم سے یہ سوال بھی کیا کہ وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے تو سب لوگوں نے یہی کہا جو چائنیز انجینئرز کام کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں تو کیا ان کے لیے بھی کوئی سپیشل ارینجمنٹس کی اجابتے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ان کی پروٹیکشن بھی ہے چونکہ وہ ایک دوسرے ملک سے یہاں پر کام کی غصے آئے ہیں تو سپیشلی جو چائنیز یا جو فارنرز کام کر رہے ہیں جو جرمنز کام کر رہے ہیں ان کی سکیورٹی کے لیے کوئی سپیشل ارینجمنٹس آئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک نیشنل لیول کا منصوب ہے اور اس کو ہم نیشنل ایسٹ جو ہے وہ کہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمارے فارنر فرینڈز ہیں جو اس میں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف ارینجمنٹس جو ہے وہ کیے گئے ہیں یہاں پہ اندر ہم نے ان کے رہنے کے انظامات کیے ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ہمارے فرینڈز جو ہے وہ کام کر رہے تھے جب یہ پراجیکٹ کے پہلا اور دوسرا فیز پیک پہ تھا اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہیں تو ان کے رہنے کے بڑے انظامات ہم نے منظم طریقے سے اندر کیے ہوئے ہیں ان کی رہائش گاہوں کے گرد جو ہے پراپر ایک بڑا مضبوط قسم کے حصار ہیں جو بنائے گئے ہیں پھر الیکٹونک انٹیلیجنس کا بھی انظام ہے اور باقی جو ہیومن انٹیلیجنس اور ہیومن فورس کی ڈپلائیمنٹ ہے اس میں جو سینسٹیو مقامات ہیں خاص طور پر جس طرح رہائش گاہیں ہوتی ہیں جس طرح سے ان کے جو ہے کام کرنے کے ورک ایریاز ہیں آفیسز ہیں اور پھر ان کی موومنٹس ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم کور کرتے ہیں ڈے اور نائٹ ٹوئنٹی فور سیون جو ہے راؤنڈ ڈی کلاک پراپر جو ہے وہ ایک فول پروف سیکیورٹی کا انسام بہت شکریہ کلتا ہے ناظرین یہ وہ پلیٹس ہیں جو بجلی پیدا کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں ہنڈرڈ میگا وارٹس کے لیے تین لاکھ بانوے ہزار پلیٹس یہاں پر نصب کی گئی ہیں انیشیلی اس منصوبے کو تین حصوں میں مکمل ہونا ہے پہلا اور دوسرا حصہ اس منصوبے کا مکمل کر لیا گیا اور تیسرا حصہ جس میں چھے سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنی ہے وہ منصوبہ ابھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا کہا جا رہا ہے کہ دوہزار پندرہ میں اس منصوبے کا آغاز ہوا تھا اور دوہزار اٹھارہ تک اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا انیشیلی سو میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ جو پنجاب حکومت کی ایک کمپنی نے جس کا کانٹریکٹ لیا اس کو دس مہینے کے اندر مکمل کیا اور اس کے بعد تین سو میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ ایک چائنیز کمپنی نے مکمل کیا اور اب چھے سو میگا وارٹ بجلی کا جو منصوبہ ہے اس کی بیڈنگ ہوگی اور اس کے بعد اس منصوبے پر کام کا آغاز ہوگا یہاں پر یہ بتانا ناظرین بہت ضروری ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ توانائی بہران پر کابو پانے کے لیے ایسے کئی اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ ملک کو جو بجلی بہران کا سامنا ہے اس پر جلد از جلد کابو پایا جا سکے فیلال کے لیے اتنا ہی مجھے اور پوری ٹیم کو بہاورپور قائد عظم سولر پارک سے اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بانے موسیقی